توڑی اسٹرنٹس اب ہم بات کرتے ہیں نیوکلی کے سر کے بارے میں اگر ہم بات کریں نیوکلی کے سر کو ڈسکور کرنے والے شخص کون سے تھے تو وہ سویزر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک فیزیشن یعنی کہ ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا فریڈر کمیسچر انہوں نے اسے ڈسکور کیا تھا اور یہ نیوکلی کے سر سب سے پہلے کہاں سے ملا تھا تو لکھا ہوا ہے کہ یہ نیوکلیس میں سے ملا تھا لیکن پس سیل کے نیوکلیس میں سے ملا تھا اب پس سیل کیا ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارے پاس زخم ہوتی تو وہاں پر دانے نکلاتے تو وہاں پر WBC بھی آ جاتے ہیں وہاں پر بیکٹریہ بھی موجود ہوتے تو وہ ایک مکشر بن جاتا ہے جس کے اندر WBC مرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اسے پس کہا جاتا ہے تو اس پس کے سیلز میں سے جو ہے انہوں نے سب سے پہلے نیوکلی کے سر کو ڈسکور کیا تھا اب یہ نیوکلی کے سر کیونکہ نیوکلیس میں سے ملا تھا تو اسی لیے اسے نیوکلین نام دیا گیا تھا سب سے پہلے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ نیوکلین ایسرک پروپرٹیز والا ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو چینج کر کے نیوکلین سے نیوکلی کے سر بنا دیا گیا اب اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے جو بڑے مالیکلز ہوتے ہیں ان کے در پانچ کاربن والی شگر ہوتی ہے پانچ کاربن والی شگر اور کچھ اور مالیکلز بھی ہوتے ہیں جنہیں نیوکلیو ٹائیڈ کہا جاتا ہے ان مالیکلز کا ہم آگے ذکر کریں گے کون سے مالیکلز ان میں موجود ہوتے ہیں اب یہ تمام جانداروں میں موجود ہے وائرس میں بھی یہ نیوکلی کے سر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کی مشہور قسموں کا ذکر کریں تو دو قسمیں مشہور ہیں ڈی اوکسی رائبور نیوکلی کے سر اور رائبور نیوکلی کے سر اگر ہم بات کریں ان دونوں نیوکلی کے سر کے بارے میں یہ سیدھی کتار ہوتی ہے ان کی اور انہیں برانچ ان کی کتارے ہوتی ہیں ڈین اے ڈی اوکسی رائبور نیوکلو ٹائٹس کا بنا ہے آرین اے جو ہے رائبور نیوکلو ٹائٹس کا بنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک نیوکلوٹائٹ کے کمپوزیشن کے سرہ سے ہوتی ہے اگر ہم بات کریں تو ایک نیوکلوٹائٹ کے اندر ایک تو یہ نائٹروجینس بیس موجود ہوگا جو نائٹروجینس سبسٹینٹس ہے اس کے علاوہ ایک پانچ کاربنالی شگر موجود ہے جسے پینٹوز شگر کہا جا رہا ہے ایک اس کے اندر فاسفیٹ گروپ موجود ہے اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر ہے پہلا کاربن یہاں پر دوسرا کاربن پھر یہ تیسرا چوتھا اور یہاں پر موجود ہے پانچوہ کاربن پانچوہ کاربن کے ساتھ فاسفیٹ گروپ جڑا ہوا ہے اور پہلے کاربن کے ساتھ نائٹروجینس بیس جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہی بات یہاں پر موجود ہے پانچوہ کاربن کے ساتھ جڑا ہے فاسفیٹ گروپ اور پہلے کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے نائٹروجینس بیس اب اگر ہم ان کی بناور کی بات کہیں تو شروع میں جو سبسٹینس ہوتا ہے اسے نیوکلو سائٹ کہا جاتا ہے نیوکلو سائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اس پینٹو شگر کے ساتھ نائٹو جینس بیس جڑا ہوا ہو اور فاسفر گروپ موجود نہیں ہے فاسفر گروپ کے بغیر اسے جو ہے نیوکلو سائٹ کہا جاتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ فاسفر گروپ شامل ہو جاتا ہے تو یہ نیوکلو سائٹ سے نیوکلو ٹائٹ بن جاتا ہے اب یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی کہ جو ڈینے اور آرینے ہوتے ہیں یہ چار طرح کی نیوکلو ٹائٹ کے بنے ہو سکتے ہیں چار طرح کی نیوکلو ٹائٹ کیوں سے کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ ایک نیوکلو ٹائٹ نظر آ رہا ہے اب یہ ایک نیوکلو ٹائٹ ضرور ہے لیکن اس کا ہمیں تھوڑا سا چینج یہ جو ہے دوسرا نیوکلو ٹائٹ بھی نظر آ سکتا ہے چینج کون سے چیز ہوگی چینج یہ نیٹروجینس بیس ہوگا تو ایک ڈینے کے اندر چار الگ طرح کی نیوکلو ٹائٹ موجود ہو سکتے ہیں اب یہ چار نیوکلو ٹائٹ کس کی حساب سے ڈیوائیڈ ہیں وہی بات لکھی ہوئی کہ نیٹروجینس بیسس کے حساب سے ان کو الگ الگ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کی بات کریں تو بیسیکل ان کے دو گروپس ہوتے ہیں ایک پیورین اور دوسرا ہے پیرامیڈین اب اگر ہم بات کریں کہ پیورین جو ہے اس میں کون سے قسمیں آ جاتی ہیں پیورین کی پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں ایک ایڈینین اور دوسری گوانین کہلواتی ہے یاد رکھی گا جسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس نیٹروجینس بیسس کو آپ کو ڈبل رنگ سے نظر آ رہی ہیں ایک یہ رنگ آپ کو نظر آ رہی ہے دوسری یہ رنگ نظر آ رہی ہے تو جو ڈبل رنگ والا اسٹرکچر ہے اسے پیورین کہا جاتا ہے اور جو سنگل رنگ والا اسٹرکچر ہوتا اسے پیرامیڈین کہا جاتا ہے پائرامیڈن کے اندر سائٹلوسن، تھائیمن اور یوراسل نظر آتے ہیں اب بات کریں کہ ڈین اے کے اندر کونسے نائٹوجینس بیسز ہو سکتے ہیں تو ڈین اے میں موجود ہوں گے ایڈینین، گوانین اور اس کے علاوہ سائٹلوسن اور تھائیمن یہ موجود ہوتے ہیں ڈین اے کے اندر اور آر این اے میں کس طرح سے ہوگا آر این اے کے ایڈینین، گوانین تو سیم رہیں گے لیکن یوراسل اور سائٹوسن موجود ہوں کے تھائمین جو ہے موجود نہیں ہوتا آر این اے کے اندر تو یہ چار نیوکلوٹائٹس آپ کو ڈین اے آر این اے میں نظر آئیں گے اب ہم ذکر کرتے ہیں مونو نیوکلوٹائٹ کے بارے میں عام طور پر تو ہمیں جو نیوکلی کے سر نظر آتے وہ پولی نیوکلوٹائٹ کے طور پر نظر آتے یعنی بہت سارے نیوکلوٹائٹ کے مالیکلز موجود ہوتے لیکن کبھی کبار ایک نیوکلوٹائٹ بھی موجود ہوتا ہے جو الگ سے اپنی طرح سے کام کرے گا تو کیونکہ ایک نیوکلوٹائٹ موجود ہے ایک کے لیے مونو یوز ہوگا اور نیوکلوٹائٹ ایک ہے تو اسے مونو نیوکلوٹائٹ کہا جائے گا اب اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایڈی پی اور ایٹی پی اب ان کے پاس چینج کیا ہے ان کے پاس ایک ایک ایکسٹرا فاسفیٹ گروپ موجود ہوگا کس طرح سے جیسے ADP ہے تو اس کے پاس دو فاسفیٹ موجود ہوں گے اور ATP ہے تو اس کے پاس تین فاسفیٹ موجود ہوں گے جیسے نائٹروجینس بیس سیم ہے اور آپ کو پینٹو شگر بھی نظر آ رہی ہے لیکن فاسفیٹ گروپ ایک کے بجائے دوسرا اور تیسرا موجود ہیں اگر یہ تین فاسفیٹ گروپ موجود ہیں تو یہ ATP ہوگا اور اگر یہاں پر صرف دو فاسفیٹ گروپ موجود ہوتے تو یہ ADP ہوتا ایڈینوسن ڈائے فاسفیٹ اب اس کے اندر کیا چیز موجود ہے اب ایک تو اس کے اندر ایڈینین موجود ہے جو نائٹو جینس بیس ہے اور پینٹوز شگر موجود ہے اب ایڈینین اور پینٹوز شگر ان کو ملا کر کہا جائے گا ایڈینوسین اور تین فاسفیٹ ہے تو کہا جائے گا ٹرائی فاسفیٹ تو اس کا نام بن جائے گا ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اور ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا کام کس طرح سے ایڈینوسن ٹرائی فاسفر جو ہے انرجی پروائیڈنگ مولیکل ہے یہ میٹابولک ریاکشنز کی دوران انرجی کو آگے لے کر جاتا ہے اور انرجی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اب انرجی جو ہے مختلف ریاکشنز میں ہوگی جیسے کہ پروٹین کابو ہارڈ لپٹس کو بنانے میں سیل کو کام کرنے میں سائیکلوسس کے اندر سیل کی مومنٹ کے اندر کانٹرکشن کے اندر سیل ڈیویجن کے اندر فلجیلا کو مو کرانے میں ایکٹرو ٹرانسپورٹ کے اندر مولیکلس کو کم سے زیادہ میں لے کر جانے کے لئے یہ ساری انرجی یوز ہوگی اب یہ انرجی کس طرح سے آئے گی کہ یہ جو ایٹی بی موجود ہے اس کے بعد تین فاسفر موجود ہے ایک فاسفر جدہ ہو جائے گا الگ ہو جائے گا اور بن جائے گا ایڈی پی اور ساتھ میں نکلے گی انرجی جب ایٹی بی میں سے ایڈی بی بنے گا ایک فاسفر الگ ہو جائے گا جو انرجی بنے گی وہ بنے گی سویمبر 3 کلو کیلریز پر مول یا جس کو کہیں گے 31.81 کلو جول پر مول تو یہ ایک انرجی بنتی ہے جب ایٹی پی ایڈی پی میں کنورٹ ہوگا یعنی جب ایک فاسفر اس میں سے جدہ ہوگا اب ہم ڈائی نیوکلوٹائٹ کا ذکر کرتے ہیں ڈائی نیوکلوٹائٹ سے مراد یہ ہے کہ جب دو نیوکلوٹائٹ جڑے ہو اب جب دو نیوکلوٹائٹ جڑے ہوں گے اپنے ساتھ کوویلنٹ بونڈ بنا کر تو یہ ڈائی نیوکلوٹائٹ کہلوائیں گے اب اس کے اندر جو ایگزامپل موجود ہے ہمارے پاس وہ ہے نیوکلوٹائٹ اب یہ جو نیکوٹین امائیڈ ایڈین او سن ڈائی نیوکلوٹائٹ ہے اس کو یہ نامیسی لی دیا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک وائٹیمین نیکوٹین اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو نیکوٹین کی موجود کی وجہ سے اسے نیکوٹین امائیڈ ایڈین او سن ڈائن ایوکلٹرائٹ کہا جاتا ہے NAD جس کو ہم شورٹ فارم میں کہہ رہے ہیں اب یہ کیا ہے یہ کوئنزائم ہوتا ہے کوئنزائم کی طور پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے مختلف رییکشن کے دورہ اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کے دورہ یہ کوئنزائم کی طور پر کام کرے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئنزائم جو ہوتا ہے وہ انزائم کا پارٹ ہوتا ہے اب یہ ریڈوکس رییکشن میں کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دو الیکٹرونز اپنے ساتھ لیتا ہے اور ساتھ میں انرجی کو بھی حاصل کرتا ہے اور یہ ریڈیوز ہو کر کے NADH2 بن جاتا ہے ایک اور مثال لکھ ہوئی ہے FADH2 یہ بھی ہمارے پاس ایک طرح کا نیوکلوٹائٹ ہے جس کو ہم فیرہوین آمائر ایڈینوسن ڈائن نیوکلوٹائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو FAD اور NAD یہ دونوں ہی ڈائن نیوکلوٹائٹ کے اندر آ جاتے ہیں اب ہم فاسفوڈائٹر بون کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے فاسفوڈائٹر بون بنتا ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ دو نیوکلوٹائٹ آپس میں جڑے ہوتے ہیں بون کے ساتھ نیوکلوٹائٹ کے اندر جیسے DNA آ رہے نہیں یہ بڑے مالیکلز ہیں نیوکلوٹائٹ کے تو ان کے اندر بھی نیوکلوٹائٹ بون کے ساتھ جڑے ہوں گے جس کو ہم فاسفوڈائٹر بون کہہ رہے ہیں اب یہ نیوکلوٹائٹ کی بیک بون کنسیڈر ہوتا ہے یعنی نیوکلوٹائٹ کی پوری بناوار دینے میں اس فاسفوڈائٹر بون کا کام ہے اگر یہ فاسفوڈائٹر بون نہیں ہوتا تو یہ نیوکلوٹائٹ جڑے بھی نہیں رہ سکتے تھے اب یہ فاسفوڈائٹر بون کس کے درمیان بنتا ہے یہ فاسفیڈ گروپ کے درمیان بنے گا اور ساتھ میں پینٹو شگر کے درمیان بنے گا اب یہ فاسفوڈائٹر بون کس طرح سے بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے تو اس کی حوال سے لکھا ہوا ہے کہ جب ہائیڈرو آگزائل گروپ فاسفوریک ایسٹ کے جب دو ہائیڈرو آگزائل گروپ فاسفوریک ایسٹ کے رییکشن کریں گے پینٹو شگر کے ہائیڈرو آگزائل گروپ کے ساتھ میں تب یہ بونڈ بنے گا جس کو ہوں فاسفورڈ آئیسٹر بونڈ کہیں گے لازمی بات ہے اس بونڈ کے دورا وارٹر جو ہے ریمو ہوگا کیونکہ یہ کنڈنسنیشن کا پروسس ہے اب یہ بونڈ کس طرح سے بنے گا تو لکھا ہوا ہے کہ پینٹو شگر کا جو تیسرا کاربن ہوگا وہ پانچوے کاربن کے ساتھ جڑ جاتا ہے دینے یا آرینے کے اندر اب تیسرا کاربن کس طرح سے مثال کی تو اب یہ ایک نیکلوڈائیڈ ہمارے پاس موجود ہے اس پینٹو شگر کے کاربن کے نمبر بھی نظر آ رہے جس کے یہ پانچوہ کاربن ہے یہ پانچوہ کاربن کیونکہ اپنے فاسفوریک گروپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب ہوگا کیا کہ یہ جو پانچوے کاربن پر فاسفوریک گروپ موجود ہے یہ فاسفوریک گروپ دوسرے شگر کے تیسرے کاربن کے ساتھ میں جڑ جائے گا اسی طرح سے آگے چل کر بھی اس کا جو پینٹو شگر کا اب یہاں پر جو پانچوے کاربن پر فاسفوریک گروپ موجود ہے یہ دوسرے کے تیسرے کاربن کے ساتھ جڑ جائے گا تو یہ اس طرح سے جڑتے رہتے اور بونڈ بناتے رہتے ایک بڑا سا جو کہ آگے ایک پوری چین بنا دیتا ہے ڈی این اے کی اور آر این اے کی تو ڈی ایسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں پولی نیوکلوٹائٹس کے بارے میں پولی نیوکلوٹائٹس کی بات کریں جو کہ بڑے سے پولیمرز ہیں ڈی این اے آر این اے کے جو کہ کافی زیادہ نیوکلوٹائٹ کے بنے ہوئے ان کے کاموں کی بات کریں تو جیسے ڈی این اے کے کام کا لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹرانسوارمیشن اور ہیڈیڈیٹی کا کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں سے انفارمیشن نکلتی ہے اور وہ آگے نسل در نسل چلتی رہتی ہے اب یہ جو ڈی اے میں سے انفارمیشن نکلتی ہے وہ خاص کورٹس میں نکلتی ہے جن کو پھر آر این اے آگے پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور پھر اپنے کام جان دیتا ہے تو یہ تمام انفارمیشن ڈی اے میں سے نکلتی ہے جس کو ہم جنیٹک انفارمیشن کہہ رہے ہیں اب اگر ہم ڈی اے کی بات کریں تو ڈی اے کا جو اسٹرکچر تھا وہ جیمز وارسن اور دوسرا فرنسس کرکٹ نہیں دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ڈی اے جو ہی ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر ہے یعنی ڈی اے نے دو کتاروں کا بنا ہوا مالیکل ہوتا ہے جس کے اندر چار طرح کی نکلتی ہے جسے ہم نے پہلے ہی بیان کیا اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو دو کتار ہے دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہوتی ہیں کمپلیمنٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپوزٹ ہوں گی اور ایک دوسرے کے اکول میں ہوں گی مثال کے دوبارے ہم اس کتار کا اور دوسرا اس کتار کا بات کریں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی یہاں پر پانچوہ کارو موجود ہیں یہاں پر تیسرا کارو موجود ہیں یعنی یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے اگر یہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں پر سائٹوسن موجود ہے تو یہاں پر سائٹوسن نہیں بلکہ گوانین ہے یہاں ایڈینین موجود ہے تو یہاں تھائمین موجود ہے یہاں گوانین ہے تو یہاں پر سائٹوسن موجود ہے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ سائٹوسن اور گوانین یہ تین ہائیڈوجن بونڈ بنا کر آپس میں جڑتے ہیں اور ایڈینین اور تھائمین یہ آپس میں Hydrogen Bound بنا کر جھٹتے لیکن Hydrogen Bound یہاں پر دو موجود ہوتے تو Adinine اور Thiamine کے درمیان میں دو Hydrogen Bound بنتے جبکہ Guanine اور Sitosan کے درمیان میں تین Hydrogen Bound بنتے یعنی کہ ان دو Nitrogenous Basis کے درمیان میں Hydrogen Bound بنیں گے Nitrogenous Basis کے درمیان میں Hydrogen Bound اور دو Nucleutides کے درمیان میں جو Bound بنے گا وہ بنے گا Phosphodister Bound اب اس کتار کے دو پاڑھیں ایک کو ہم Aparide کہیں گے Aparide جو ہے وہ کنسس کر رہا ہے فاسفر گروپ اور دوسرا پینٹوس شگر پر اور دوسرا یہ رنگس والا اسٹرکچر ہے جو کہ کنسس کر رہا ہے Nitrogenous Basis کے اوپر یعنی Nitrogenous Compound کے اوپر باقی ہم نے بات کی ان دونوں کتاروں کے بیچ میں Hydrogen Bound ہوتا ہے اور Hydrogen Bound ٹوٹتے بھی ہیں دوبارہ بن بھی جاتے ہیں اگر Hydrogen Bound ٹوٹے گا تو کتار الگ ہو جائے گی Hydrogen Bound دوبارہ سے جڑیں گے تو یہ کتار دوبارہ سے جڑ جاتی ہے اور اس کے علاوہ دونوں کتارے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتی ہیں ایک اگر پانچ سے تین میں جا رہی ہے تو دوسری کتار تین سے پانچ میں جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو دو کتاروں کے بیچ میں جو distance ہوگا وہ 20 angstrom کا ہوگا اور ہر کتار کا جو turn آئے گا وہ 10 best pairs کے بعد آئے گا اس کے بعد ہم جین کا بات کرتے ہیں کہ جین کیا ہے تو ہم نے جسے کہ DNA کے بارے ہم بات کی ہے کہ DNA کے heredity material ہے جس کے پاس genetic information موجود ہے اور یہ جو genetic information DNA کے پاس موجود ہے یہ جس صورت میں موجود ہے information اسے ہم جینز کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ پوری information الگ الگ حصہ پر کنسس کرتی ہے اس information میں hair color بھی موجود ہے اس information کے اندر ہماری height بھی موجود ہے اس information میں ہمارا intelligence بھی موجود ہے ہمارا face color بھی موجود ہے face shape بھی موجود ہے یہ ساری information ٹکڑوں میں بٹی ہوئے ان ٹکڑوں کو ہم جینز کہتے ہیں تو جین جو ہے یہ part ہی DNA کا جس کے پاس information ہے protein بنانے کی اور پھر وہ protein enzyme کی طور پر کام کرے گا اور انزائم جو ہے الگلک چیزیں ہماری بوڈی میں بنانے کا کام کر رہا ہوگا تو سمجھے DNA جو ہے وہ مختلف parts پر کنسس کر رہا ہے اور اس کے مختلف ٹکڑے وہ ہمارے پاس جین کہلواتے ہیں جو آگے چل کر کے الگلک کام کریں گے تو جین بتاتا ہے کہ کیسے characters develop ہوں گے جیسے eye color hair color develop ہوں گے اور اس کے لئے انزائم دونیں گے تب جا کر یہ characters develop ہوں گے اگر جین خراب ہو گیا تو پھر یہ پورا کام ہی خراب ہو سکتا ہے وہ چیز ہی نہیں بن پاتی اس کے علاوہ بات کریں تو یہ information کیسے جاتے ہیں DNA سے messenger RNA کے پاس جائے گی اور پھر protein synthesis ہوگی اب یہ جو DNA سے messenger RNA کے پاس information جائے گی یہ دو steps میں ہوگی ایک کو transcription اور دوسری کو translation کہیں گے یہ پوری information کا آگے تک جانا پہلے DNA سے messenger RNA میں جائے گی وہ transcription اور جب messenger RNA سے پھر آگے جائے گی اور جب کام ہو رہا ہوگا تو وہ translation کا process ہوگا سب سے پہلے transcription کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ یہ اس ٹیپ ہے جس کے اندر messenger RNA DNA میں سے information لیتا ہے اور پھر اس کو ribosome کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ وہ information کی مدد سے اس genetic code کی مدد سے آگے جا کر کے proteins وغیرہ بنا سکے اب ribosome کے پاس ہی کیوں لے کر گیا کیوں نیوکلیس سے باہر نکل کر کے وہ ribosome کے پاس messenger RNA ہے کیونکہ ribosome کو ہم protein factory بھی کہتے اور ribosome کو protein factory اس لئے کہتے کیونکہ وہاں پر دوسرے RNA موجود ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کر کے protein کو بنانے کا کام کریں گے translation کے دوران اب اس translation میں کیا ہوگا message RNA ribosome کے ساتھ جڑ جائے گا اور پھر جو دوسرے RNA کی قسم ہیں یعنی کہ transfer RNA اور ribosome RNA یہ information message RNA کی translate کریں گے اور amino acid کو لے کر آئیں گے تاکہ protein بن سکے ribosome RNA ribosome کے پاس موجود رہے گا اور transfer RNA وہ amino acid کو لے کر آئے گا تاکہ amino acid صحیح قطار میں لگا دے جائیں اور protein کا molecule بنتا جائے اب ہم بات کر دیں رائیبو اور nucleic acid کے بارے میں یعنی جس کو ہم RNA کہتے ہیں RNA بھی polymer ہے nucleotides کا اور RNA جو ہوتا ہے اس کی ہم نے تین قسموں کا ذکر کیا ہے اب اس کے اندر بھی ribos sugar موجود ہوتی ہے nitrogenous bases ہوں گے uracil اور cytosin اور thiamin اس کے پاس موجود نہیں ہوتا thiamin کی جگہ پر uracil آ گیا DNA heredity material ہے تو RNA protein بنانے میں help کرتا ہے RNA کی ہمارے پاس تین قسم ہیں جسے سب سے پہلی قسم messenger RNA اب message RNA کی بات کریں یہ single qatar کا ہوتا ہے اور اس کی جو length ہوگی وہ gene کے حساب سے depend کرتی ہے جتنا gene ہوگا جتنا بڑا gene ہوگا اتنی بڑی اس کی length ہوگی اس کے پاس information ہوتی ہے جو DNA میں سے حاصل ہوتی ہے اس information کو ہم codon کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ جو codon ہیں جو اس کے پاس code پڑے ہوئے ہیں جو کہ protein بنانے کا کام کریں گے یہ codon جو ہوتے ہیں تین تین ٹکڑوں کے جھڑے ہوتے ہیں یہ طرح سا complicated آپ کو ابھی لگے گا لیکن اشارہ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے بات کریں RNA کے بارے میں تو RNA جو ہے سیل کے اندر تین سے چار پسند موجود ہوتا ہے دوسرے RNA کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے transfer RNA سب سے چھوٹا RNA جو کہ 70 سے 90 nucleotide کا ہو سکتا ہے یہ بھی single standard RNA نہیں کہیں کہیں کچھ جگہ پر یہ ہمیں double standard بھی نظر آ سکتا ہے اور جہاں پر اس کے complementary bases موجود ہوں گے یعنی opposite میں موجود ہوں گے اگر bases تو یہ ان کے ساتھ جڑ سکتا ہے اب اس کی بات کریں تو اس کے پاس anti-coldan ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں message RNA کی کہ اس کے پاس coldan ہے تو اس کے پاس anti-coldan ہوتے ہیں coldan کے بالکل opposite میں nucleotide اس کے پاس ہوتے ہیں مثال ایڈینین گوانین اور یوراسل یہ موجود ہیں message RNA کے پاس تو اس کے پاس اس کے الگ موجود ہوں گے یعنی اس کے پاس موجود ہوگا یوراسل اور cytosin اور ایڈینین تو اس طرح سے اس کے پاس complementary موجود رہتے ہیں اور یہ amino acid کو cytoplasm میں سے نکر آئے گا 60 transfer RNA ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھی کہ amino acid 20 ہوتے ہیں لیکن transfer RNA 60 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک amino acid کئی سارے transfer RNA لے کر آ سکتے ہیں اس کے لئے بات کریں انسان کے اندر مختلف 45 قسم کے transfer RNA ہوتے ہیں اور یہ total ہمارے RNA کا 10 سے 20% بنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ribosome RNA کے بارے میں جس کو اور RNA کہا جاتا ہے جو کہ ribosome میں موجود ہوتا ہے اور سب سے بڑی سائز کا یہ RNA ہوتا ہے 80% of total RNA ribosome RNA ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے peptide linkage کی دورانی یعنی کہ یہ amino acid کو جاننے کا کام کر رہا ہوتا ہے جب protein synthesis ہو رہی ہوتی ہے